فلم کی شروعات میں ہم جونی نام کے ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹائگر خریدتا ہے جونی اس ٹائگر کو اپنے نیو سافاری پارک کے لیے خریدتا ہے ٹائگر بیچنے والا اس سے کہتا ہے کہ اس ٹائگر کے پنجرے کے پاس جانے کی حمد بھی مت کرنا یہ بہت خطرناک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کیلی نام کی لڑکی کو جو اپنے چھوٹے بھائی ٹوم کے ساتھ ہوتی ہے ٹوم ایک ایبنورمل بچہ ہے اگر وہ کسی چیز کی ضد کر لے تو اس کو پوری کروا کر رہتا ہے اور ہمیں یہی بھی پتا چلتا ہے کہ کیلی کی موم کی ڈیت کے بعد اس نے ہی اپنے بھائی کی دیکھ بھال کی کیلی کو اپنی پڑھائی پوری کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے وہ اپنے بھائی کو ایک کیر سینٹر میں چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر وہ کیر سینٹر کو فیصل پی کرتی ہے لیکن فیصل پی نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کے خاتے میں فیصل پی کے لیے فنڈ نہیں ہوتا اس لیے وہ شرمندہ ہو جاتی ہے پھر کیلی بینگ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ایک آنٹ سے ایک دن پہلے اس کے پاپا نے سارے پیسے نکال لیے جونی اپنے گھر کی خیڑکیوں پر لکڑی کی شیٹ لگواتا ہے کیونکہ موسم بیباک کے مطابق بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اس لیے جونی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو کوئی نقصان ہو پھر کیلی جونی کے پاس چاہتی ہے دوستو ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ جونی کیلی کے سوتیلے پتائیں کیلی اس کے پاپا سے پوچھتی ہے کہ آپ نے بینگ سے سارے پیسے کیوں نکالے بوم چاہتی دی وہ پیسے ٹوم کے کام آئے پھر جونی کہتا ہے کہ اس پیسے پر میرا بھی حق ہے تمہاری موم میرے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئی اور میں ان پیسوں سے ایک سفاری پارک گھلنا چاہتا ہوں اور وہ کیلی سے یہ کہ کر چلا جاتا ہے تم ٹوم کی چنتہ مت کرو وہ میری ذمہ داری ہے ٹوم کیلی سے کھانا مانگتا ہے پھر کیلی ٹوم کو کھانا دینے کے بعد اپنے کالج میں فون کرتی ہے اور کل کالج آنے سے مانا کرتی ہے اس کے ٹیچر کیلی کو کال پر بتاتا ہے کہ اگر تم کالج نہیں آئی تو ہمیں پھر سے تمہاری سکولرشپ کسی اور کو دینا پڑے گی کیلی اس شخص جس کا نام لوئیس ہوتا ہے اس سے کہتی ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے لوئیس کہتا ہے کہ تم سے جلدی ملاقات ہوگی اور فون کٹ جاتا ہے کیلی ٹوم کو سلانے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ ٹوم کے سامان کو چیک کرتی ہے تو اس کو اس کی موم کا پرش ملتا ہے جس کے اندر نین کی گولیاں ہوتی ہیں ٹوم یہ گولیاں نہ کھالے اس ڈر سے کیلی ان گولیوں کا اپنے پاس رکھ لیتی ہے کیلی اپنے روب میں چاہ کر چلاتی ہے اور جونی پر کافی گصہ ہوتی ہے وہ ٹوم سے بھی پریشان رہتی ہے کبھی کبھی وہ اس کو ماننے کے بارے میں سوچتی ہے لیکن چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی ٹوم گھر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کیلی اس کو گھر میں لے کر جاتی ہے کیونکہ طوفان آنے والا ہوتا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجان شخص اس ٹائگر کے پنجرے کو کھول دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تب ہی اچانک کیلی کی برے سپنے کی وجہ سے نین کھول جاتی ہے اور ریڈیو میں اس طوفان کی خبر آتی ہے جو اگلے چار سے پانچ گھنٹے تک چلنے والا ہے تب ہی کیلی اپنے روم کے پاہر جاتی ہے اس کو ٹائگر دکھائی دیتا ہے وہ ڈر کے مارے دروازہ لگا دیتی ہے اور کھڑکی سے بھاگنے کو سوچتی ہے لیکن اس کھڑکی پر وڈ چیٹ لگی ہوتی ہے جو جونی نے طوفان کی وجہ سے لگوائی تھی پھر کیلی ٹوم کے روم میں بھاگ کر جاتی ہے لیکن اس کو ٹوم وہاں نہیں ملتا کیلی یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے پھر وہ ایمرجنسی نمبر پر کال کرتی ہے لیکن شہر میں طوفان کی وجہ سے کوئی بھی ایمرجنسی نمبر کام نہیں کرتے پھر کیلی جونی کو بھی کال کرتی ہے لیکن جونی کا فون کار کے اندر رکھا ہوتا ہے اور وہ کسی بار میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا ہے وہ بھاگ کر مینڈور کی طرف جاتی ہے لیکن کسی نے باہر سے ووڈ شیٹ سے مینڈور کو بھی سیل کر دیا کیلی اوپر جاتی ہے اس کو ٹائگر وہاں پر گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کھڑکی سے پہاں نکلنے کے لیے ووڈ شیٹ ہٹا دی ہے لیکن ٹائگر اس کی آواز سن لیتا ہے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے کیلی ڈر کے مارے گھر میں لگے ایک پائپ میں چھپ جاتی ہے اس کو ڈر کی وجہ سے پسینہ آتا ہے جو فرش پر ٹپک جاتا ہے جس سے ٹائگر کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ٹائگر کیلی پر حملہ کرتا ہے لیکن جیسے تیسے کیلی اس پائپ سے باہر نکل کر ایک روپ میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو اس کا بھائی ٹوم ملتا ہے وہ ٹوم کو لے کر دوسرے کمرے میں جاتی ہے لیکن ٹائگر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ ٹوم کو کوئی آواز کرنے سے منع کرتی ہے لیکن ٹائگر ان کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ لوگ جیسے تیسے ٹائگر کو اسی کمرے میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیلی کچن میں جاتی ہے اور فریز میں سے میٹ نکالتی ہے اور میٹ کے اندر نین کی گولیاں ملا کر اس میٹ کو فرش پر پٹکتی ہے تھوڑی دیر بعد ٹائگر وہ میٹ کھانے آ جاتا ہے اور سارے میٹ بالز کھا جاتا ہے کیلی ٹائگر پر نین کی گولیوں کا اثر ہونے کا انتظار کرتی ہے لیکن اس پر ان گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیلی اس کو دیکھ کر پھر سے کھڑکی کی وڈشیٹ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹائگر بھی اس کی آواز سن کر روم میں آ جاتا ہے لیکن کیلی ٹوم کو لے کر ایک کبٹ میں چھپ جاتی ہے ٹائگر ان دونوں کو پھر سے ڈھونڈ لیتا ہے اور کبٹ توڑنے لگتا ہے لیکن کیلی ایک لوہی کی روٹ سے دیوار توڑ کر اور وہاں سے ان دونوں کو باہر نکال لیتی ہے جب کیلی وہاں سے باہر نکلتی ہے تو اس کو ٹائگر کا پنچہ لگ جاتا ہے جس سے وہ گھایا لو جاتی ہے کیلی ٹوم کو لے کر پھر سے دوسرے کمرے میں جاتی ہے اور اس کمرے کے دروازے کے آگے ایک ٹیبل لگا دیتی ہے جس سے ٹائگر اس دروازے کو توڑ نہ سکے کیلی کو وہاں پر بندگ کی کولیاں ملتی ہیں لیکن کافی ڈونڈنے پر اس کو بندگ نہیں ملتی کیلی کو بندگ ڈونڈتے ڈونڈتے ایک جگہ لائف انشورنس کے کاغذ ملتے ہیں ان کاغذوں میں کیلی اور ٹوم کا لائف انشورنس ہوتا ہے کیلی سمجھ جاتی ہے جونی ٹوم اور اس کو مروا کر انشورنس کا بہت سارا پیسہ کلیم کروانا چاہتا ہے اس لیے اس نے ان کو ٹائگر سے مروانے کی پلاننگ بنائی کیلی کو یہ سب دیکھ کر کافی دکھ ہوتا ہے پھر کیلی واپس بندگ ڈونڈتی ہے اور اس کو بندگ مل جاتی ہے وہ جلدی سے بندگ کے اندر گولیاں بھر کر ٹوم کو کمرے میں رکنے کو کہتی ہے اور کمرے سے بہا نکل کر چھپ کر ٹائگر کا انتظار کرتی ہے اسی بیچ ٹوم کمرے سے بہا نکل جاتا ہے اور ٹائگر بھی وہاں آ جاتا ہے کیلی ٹائگر کو دیکھ کر اس پر بندگ سے حملہ کر دیتی ہے لیکن کیلی کا نشانہ چوک جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے ٹائگر بھی اس کا پیچھا کرتا ہے کیلی ٹائگر پر بھاگتے بھاگتے گولی چلاتی ہے لیکن اس کی ایک بھی گولی ٹائگر کو نہیں لگتی کیلی ٹائگر سے بچ کر کچن میں چھپ جاتی ہے اور گیس چالو کر کے اس کو دڑاتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیلی پھر سے بھاگ کر سٹور روم میں چلی جاتی ہے اور اس کے دروازے کے آگے ایک لوہے کی علماری گراتی تھی ہے ٹائگر دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے کیلی سٹور روم میں وینٹیلیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے جیسے ہی ٹائگر کیلی تک دروازے توڑ کر پہنچتا ہے فائنلی کیلی اس روم اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے کہ طوفان ابھی بھی نہیں تھما پھر کیلی کو ٹوم کی یاد آ دی ہے وہ چھپ چھپ کر واپس گھر کے اندر جاتی ہے اور ٹوم کو ایک روم میں ڈون لیتی ہے پھر کیلی وہاں پڑے کچھ سمان کو اٹھا کر اس سے مشال بناتی ہے جس سے وہ ٹائگر سے پچھ سکے جیسے ہی کیلی ٹوم کو لے کر سٹور روم کی اور بڑھتی ہے تب ہی وہاں پر ٹائگر آ جاتا ہے کیلی ٹائگر کو اس مشال سے ڈراتی ہے لیکن ٹائگر بھی نہ ڈرے دیرے دیرے ان کی اور بڑھتا ہے کیلی جلدی سے ٹوم کو ایک فریز میں جانے کو کہتی ہے اور خود بھی اسی میں چھپ چاہتی ہے وہ دونوں کچھ دیر اسی فریز میں چھپے رہتے ہیں کچھ دیر بعد کیلی اور ٹوم فریز سے پہاں نکلتے ہیں لیکن انہیں ٹائگر نہیں ملتا اور طوفان بھی تھم چکا ہوتا ہے اچانک سے مین ڈور کھلتا ہے جونی وہاں آ جاتا ہے جونی کے ہاتھ میں ایک پڑی سی پندوق ہوتی ہے وہ کیلی اور ٹوم کو زندہ دیکھ کر چوک جاتا ہے جونی ان دونوں کے سامنے انچان بنتا ہے کیلی جونی کو باتوں میں فسا کر سیڑھیوں تک لے جاتی ہے اچانک سے ٹائگر جونی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے کیلی اور ٹوم سرکشت کر کے پہاں نکل جاتے ہیں اور یہی فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ مویوی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا ہمیں کمینٹ کر کے بتائیں دوستوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری سپورٹ کریں تھینکس فور واشنگ پلیس سبسکرائب مویز ایمپائر ہندی موسیقی